بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین محترم ناظرین اہلِ تصوف کے یہاں کچھ خاص عذکار ملتے ہیں انہیں عذکار میں ایک ذکر ہے جسے ذکرِ اسدی کہا جاتا ہے اسد کا معنی ہے شیر اور اس ذکر کو خاص نسبت ہے شیرِ خدا مولا علی مشکل کشا کررم اللہ تعالی وجہول کریم سے آئیے اس ذکر کے تعلق سے آپ کو ایک واقعہ سیدنا وارثِ عرصِ علی آزم اللہ ذکرہو کا سناتا ہوں حضرت شیدہ میاں صاحب وارثی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے ایک ممتاز تہبن پوش مزرگ نے عذراہِ لنایت فرمایا کہ آؤ ہم تم کو ذکرِ اسدی بتا دیں میں نے عذراہِ دفع الوختی عرض کیا کہ دو ہفتے کے بعد بتا دیجئے لیں اور اس دن سے میں نے ذکرِ اسدی کے فوائد دریافت کرنا شروع کر دیئے آخر مجھ کو یہ معلوم ہوا کہ حضرتِ شاہ شمس الدین صاحب قلندر پانی پتی رحمت اللہ تعالی کے ذکرِ اسدی میں جیسا فوری اثر تھا دوسرا ذاکرین میں نہیں پایا جاتا اس کا تذکرہ میں نے سرکار وارثِ پاک عالم نواز عالم پناہ آزم اللہ ذکرہ کی خدمتِ علی میں کیا تو سرکار وارثِ عرضِ علی آزم اللہ ذکرہ نے رشاد فرمایا ذکرِ اسدی مفید ضرور ہے مگر جس کا نام اسدی ہے وہ دشوار بھی ہے اس لیے کہ ذاکر کو لازم ہے کہ جب ذکرِ اسدی کرے تو جنابِ شیرِ خدا مولا علی مشکل کشا کررم اللہ تعالی وجہول کریم کی برزخ کا تصور کرے اور اس ذکر کی تکمیل یہ ہے کہ ذاکر ذکرِ اسدللہ الغالب میں ایسا فنا ہو کہ ذکر کے وقت ذاکر کے ہر عضوِ بدن سے شیرِ الٰہی کی شان نمودار ہو سید معروف شاہ صاحب وارثی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ رات کے نو بجے ہوں گے میں سرکار وارثِ پاک عالم نواز عالم پنا عظم اللہ وذکروں کی خدمت عالی میں حاضر تھا سرکار نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ معروف شاہ دروازہ بند کر دو میں نے حکم کی تعمل کی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ معروف شاہ ذکرِ اسدی دیکھو گے میں نے ارز کیا کہ سرکار ضرور دیکھوں گا پھر سرکار نے فرمایا سنا سنا معروف شاہ ڈرو گے تو نہیں میں نے ارز کیا کہ حضور آپ مالک ہیں سرکار نے حکم دیا کہ معروف شاہ ایک گوشے میں بیٹھ جاؤ حضرتِ معروف شاہ وارثی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک گوشے میں بیٹھ گیا اور سرکار کی جانی بغور دیکھنے لگا سرکار عالم نواز عظم اللہ ہو ذکر ہو دو زانو بیٹھ گئے اور آپ کا چہرے انور سرخ ہونے لگا تھوڑی ہی دیر میں میں نے دیکھا کہ دفعاتا سرکار وارثِ عرصِ علی عظم اللہ ہو ذکر ہو کا تمام جسم شیر کے جسم سے مبدل ہو گیا آنکھیں سرخ تھی اور دن سر پر رکھی ہوئی تھی معروف شاہ کہتے ہیں اس وقت جو مجھ کو خوف تھا اور جیسی دہشت تاری تھی وہ بیان سے باہر ہے میں اس طرح کانپ رہا تھا جیسے کوئی لرزہ سے کانپتا ہے تھوڑے وقفے کے بعد سرکار وارثِ پاک عالم نواز عظم اللہ ہو ذکر ہو سمٹنے لگا اور رفتہ رفتہ اپنی شکل میں آگئے اس وقت میرا خوف کم ہوا اور میری جان میں جان آئی میں دوڑ کر سرکار وارثِ عرصِ علی عظم اللہ ہو ذکر ہو کے قدموں پر گر پڑا سرکار وارثِ عرصِ علی وارثِ حیدرِ کررار عظم اللہ ہو ذکر ہو نے فرمایا سنا سنا معروف شاہ ذکرِ اسدی اس کا نام ہے ایک مرتبہ حضرتِ پیرانِ پیر صاحب رضی اللہ تعالی عنہ ذکرِ اسدی فرما رہے تھے کہ اسی حالت میں آپ کے صاحبزادے آگئے آپ نے ان کے ایک تماشا مارا معروف شاہ اس ذکر میں ذاکر کی حالت بلکل بدل جاتی ہے اس وجہ سے ہم نے تم کو الگ بٹھا دیا تھا اے عاشقانِ وارث سرکار وارثِ پاک عالم نواز عظم اللہ ہو ذکر ہو کی نداحے حقیقت آگاہ ہر ایک بات کے کمال پر تھی سن کر تیری اے پیرِ مغا حمدِ عالی ہوتا ہوں سوالی چلتی ہے ہوا سرب گھٹا چھائی ہے کالی دے بھر کے پیانی لے کاساِ دن دیر سے حاضر ہوں میں در پر اے ساقیِ کوسر سنتا ہوں کریموں سے جو کرتا ہے سوالی پھرتا نہیں خالی ذروں میں خرشید نیہا قطروں میں دریا اور بندوں میں مولا ہر شکل میں ہے پیشِ نظر شانِ جمالی تنویرِ جلا جی بھر کے جھروں کو سے انہیں دیکھیں گے بے دم پہنچیں تو وہاں ہم ہے اینِ کرم روزہ سرکار کی جانی آئیں گے نخالی آئیں گے نخالی اے عاشقانِ وارس آئیں گے